نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ میں کمان تبدیلی کی تقریب نامزد امیر البحر ایڈمیرل نبید اشرف 23 سربراہ کی حسیت سے کمان سمحلیں گے سبک دوش نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کمان نئے نیول چیف کے حوالے کریں گے ایڈمیرل امجد نیازی کو الودائی گارڈ آف آنر دیا جائے گا وہ شرکہ سے الودائی خطاب بھی کریں گے ایڈمیرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا جرمنی اور پاکستان میں ابتدائی بحری تربیت مکمل کی بحری تربیت میں غیر معمولی کارکردگی پر نئے نیول چیف نوید اشرف کو قائدہ آزم گولڈ میڈل سے نوازا گیا وہ نیوی وار کالج نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور سٹاف کالج امریکہ سے فارغ تحصیل ہیں کریئر کے دوران متعدد سٹاف تقریریوں پر خدمات انجام دیں شاندار کریئر میں دس سالہ کمانڈز کا وسیع تجربہ شامل ہے ایڈمیرل نوید اشرف کو ہلال امتیاز ملٹری تمغے بسالس سے نوازا جا چکا ہے میشن ورلڈ کپ شاہینوں کی اونچی اڑان قومی ٹیم کا فاتحانہ آغاز نیدرینڈز کی ٹیم کو اکیاسی رنز سے پچھار دیا گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چھاسی رنز بنائے ہالنڈ کی پوری ٹیم اکتالیس اوورز میں دو سو پانچ رنز بنا سکی محمد رزوان اور سعود شکیل کی ارسٹ ارسٹ رنز کی شاندار اننگز محمد نواز اور شاداب خان بھی شائکی نے کرکٹ کی امیدوں پر پورا اترے نواز نے انتالیس شاداب خان نے بتیس رنز بنائے سعود شکیل پلئر آف دی میچ کرائے بابر کا ٹیم کی کارکردگی پر اتوینان کا اظہار گرین شرٹس کا اگلا میچ دس اکتوبر کو اسری لنکا کے ساتھ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے